اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میرے دوان محمد شرف الدین سٹی نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر آپ کو آج کی اہم خبر دکھانے سے پہلے ابراہیم بن حدم رحمت اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہے چلوں ابراہیم بن حدم رحمت اللہ علیہ جو بلک کے رہنے والے تھے جو کہ سیجا کے پاس آتا ہے بلک وہاں کے یہ رہنے والے تھے وہ اس شہر کے بادشاہ تھے اور ان کے یہاں کئی داسیاں کام کیا کرتی تھی وہ ہر دن پھولوں کا سجے ہوا بستر چاہیے تھا یعنی ہر خسم کا پھول سے ان کے بیٹ کو سجایا جاتا تھا پھر وہ آ کر اس پہ آرام کیا کرتے تھے ایک داسی نے بیٹ کو سجا تے ہوئے پل بھر کے لیے اس بستر پہ لیٹ کر دیکھا کہ بادشاہ اتنے اچھے بستر پہ کائسا سوتے ہیں میں بھی سو کر دیکھوں گی اس طرح سے اس نے کوشش کی جا کر بیٹ پہ لیٹا لیٹتے ہی اس کو نیل لگ گئی اور وہاں پر بادشاہ آ پہنچے اور دیکھا کہ غستاق بستر پہ سو رہی ہے کھلہ نکال کر اس کو دو کھلے ایسے مارے اس کی چمڑی ادھر گئی اس کے بعد وہ ہسنے لگی تو ابراہیم بین حضم رحمت اللہ نے پوچھا تم کیوں ہس رہی ہو تو اس داسی نے جواب دیا کہ میں تو پل بھر کے لیے اس بیٹ پہ سوئی تو آپ نے میرا یہ حال کر دیا آپ تو کئی برسوں سے اس بیٹ پہ سو رہے ہو اللہ آپ کا کیا حال کرے گا اس طرح کا جواب داسی نے بادشاہ کو دیا بادشاہ اپنا جسم چھڑک کر کولہ پھیک کر جنگل کی اور چلے گئے اور جا کر ایک اللہ والو سے رجوع ہو گئے یعنی ان کے دل میں ہی احساس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کس طرح کا حساب لے گا آئیے ہم آپ کو آج کی خبر سناتے ہیں آج کی ہماری یہ خبر ہمارے خیسر پہلوان کو لے کر زہیر آباد ہائیوے روڈ پر کوہنور دھابا خیسر پہلوان نے آج اس کا اناؤگریشن کیا کئی وی آئی پیز، ٹی آر ایز، ایم پیز، ایم میل ایز اور ٹپٹی میر بابا فسید دن اس میں شرکت کی بڑی انداز میں بڑا ہی خوبصورت دھابا خیسر پہلوان کا وہاں پر سب سے بڑی ہمیں خوشی ہوئی کیونکہ وہاں پر ای سی حال ہے، فیملی شکشن سپریٹ ہے ای سی شکشن سپریٹ ہے، جنرل سپریٹ ہے اس کے علاوہ بچوں کا پارک اور سب سے اچھی خوشی ہم کو اس بات کی ہوئی کہ انہوں نے ایک نماز کے لیے حال بنایا یعنی جو بھی مسافر رسا جا رہا ہے وہ وہاں پر رکھ کر نماز بھی ادا کر سکتا ہے اس کو دیکھ کر ہمیں بڑی خوشی ہوئی اب سیریس سیدھے الفاظوں میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بھائی پہلے کے دور میں اللہ والی اپنے تخت و تاج کو ٹھکرا کر اللہ کی رہا میں نکلتے تھے خیر آج کے اس دور میں کوئی ایک انسان جو خیسر پہلوان کا نام کچھ لوگ بڑے الگ نظریت سے دیکھتے ہیں خیر وہ ایک الگ بات ہے لیکن کوئی انسان یہ جفتوجیو کر رہا ہے کہ اپنے اس کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ میں حق اللہ کی روٹی کماؤں اور تجارت کروں تو میں سمجھتا ہوں ایسے انسان کی حمد افضائی کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی اس کو خیر و برکت دے اور صبح جو غلط راستے پہ چل رہے ہیں آج کے روڈی شیٹرز ان سب کو اللہ نیک ہدای دے وہ بھی حق اللہ کی روٹی کمانے کے اللہ انہیں توفیق دے ہماری دعا ہے سچنیوز کی دعا ہے کہ اللہ تعالی خیسر پہلوان کو نیک رہا پہ چلنے کی توفیق ادا فرمائے اور ان کی حق و علاقی کمان میں ترخی ادا فرمائی آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک حیسر پہلوان کا یہ کوئی نور دھابا سچنیوز کی دعا ہے 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 موسیقی 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 موسیقی